نمشکار دوستو میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو دو ایسی مدرا اور آسن کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے چہرے کی رنگت کو نکھار سکتے ہیں اور چمکتی سکن پا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دوستو سب سے پہلی ہے کپال شکتی بکاشک دوستو جے اس کا نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کپال کا مطلب ہوتا ہے کپال کیا ہوتا ہے پھر جو ہمارا فور ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم کپال کہتے ہیں دوستو اس کو کرنے سے کپال کے اوپر اتنی شکتی اتنی شانتی اور اتنی گلو آ جاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے دوستو کپال شکتی بکاشک کے ریا چہرے کی سندرتہ بڑھانے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس آسن کو روج کرنے سے چنکے گال چپکے ہوئے ہیں پچکے ہوئے ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور جھریاں دور ہو جاتی ہیں کپال آسن سے گال پر ہونے بالے پنپل محاسعات کا نکلنا بند ہو جاتا ہے دوستو اور چہرہ بیداغ ہو جاتا ہے اور چہرے پہ لالیمہ آ جاتی ہے اس کو کرنا ہے آپ نے پہلے اپنے نوز کو کلوز کرنا ہے پھر اپنے موں سے اندر کو ہوا بھرنی ہے اور فلا کے آپ نے چن کو شاتی کے ساتھ لگانا ہے دوستو اس کو آپ جتھا شکتی کر سکتے ہیں اتنی دیر ہی آپ نے سانس بھرنا ہے جتنی دیر آپ بھر سکتے ہیں اس کو آپ پانچ سے دس بار کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو مدرہ آسن کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پدم آسن اور جا سکھ آسن کی ستھی میں بیٹھ جانا ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دوستو اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے اب اپنی رنگ فنگر کو اپنے گھوٹھے کے ساتھ ملانا ہے گھوٹھے کے آگے کے بھاگ کے ساتھ ملانا ہے آپ نے اور اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لینا ہے دوستو یہ بنتی ہے پرتھوی مدرہ دوستو یہ بھی مدرہ میں آپ نے باقی تینوں انگلیاں کو سیدھا رکھنا ہے دوستو اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کرنا ہے روز کرنا ہے اس مدرہ میں بیٹھے رہنا ہے اور دھیرے دھیرے سانس لینا ہے آپ نے سانس ناک سے لینا ہے اور من میں من کے سارے خیال کو آپ نے بند کر دینا ہے کیول اوم پہ آپنا دھیان ایک ایندریت کرنا ہے دوستو پرتھوی مدرہ دس سے پندرہ منٹ آپ نے روز کرنی ہے اس کو آپ مورننگ جا ایبننگ کر سکتے ہیں اس کا وینافٹ اور زیادہ اچھا ہوئے گا پرتھوی مدرہ شریر میں بیٹامین کی کمی کو دور کرتی ہے اس سے ہماری جا بڑھتی ہے اور چہرے پہ چمک آتی ہے کرنے سے اس مدرہ کو کرنا ہے ہمیں شانتی دوستو ہماری جو سٹریس لیول ہے بھی ملتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو بی پی ہے وہ نورمل ہو جاتا ہے اس کو کرنے سے ہماری توجہ جو ڈرائی ہے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہے جتنی بھی سکن پرولم ڈیزز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں سکن انفیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے سکن کا علاج ہوتا ہے اپنے آپ یہ جو سکن کی پرولم ہے اس کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے یہ کیل محسنوں سے بھی ہمیں نجات دیتی ہے چہرے پر اس کو کرنے سے چمک آ جاتی ہے بوڈی موچرائزر ہو جاتی ہے دوستو دوستو آپ کو میری بیڈیو دیکھنے کے لیے دوستو اگر آپ کو میری بیڈیو اچھے لگی تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں دوستو دوستو موسیقی